اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھوڑ دیا گیا ملک کے درجنوں مقامات پر ایجنسی کی تابر توڑ چھاپے ماری ناظرین صبح دیوبند میں این آئی اے اوروپی ایٹی ایس نے ایک مشترکہ کاروائی کے دوران دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم ایک طالب علم کو پوچھتاش کے لیے حراست میں لیا تھا جسے کئی گھنٹے کے پوچھتاش میں کسی بھی مشتبہ سرگرمی میں شامل ہونے کا کوئی ثبوت نہ ملنے کے بعد چھوڑ دیا گیا دارالعلوم دیوبند کے محتمی مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی نے اس بات کی تصدیق کی انہوں نے کہا کہ ایجنسی نے طالب علم کو شک کی بنیاد پر اٹھایا تھا اس سے کافی دیر پوچھتاش کی گئی جس میں وہ پوری طرح بے قصور ثابت ہوا جس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا ایس ایس پی سہارنپور ڈاکٹر ویپن کمار نے بتایا کہ اتوار کی صبح این آئی اے نے ایک طالب علم کو شک کی بنیاد پر پوچھتاش کے لیے دیوبند سے حراست میں لیا تھا جس سے پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق یہ طالب علم کرناٹک کا رہنے والا ہے جسے شک کی بنیاد پر صبح ایجنسیوں کے ذریعہ حراست میں لیا گیا تھا یہ انہیں آزادی کے ٹھیک پہلے دیوبند میں کی گئی این آئی اے اور ایٹی ایس کی اس کاروائی سے کھلبلی مجھ گئی تھی لیکن دوپہر کے بعد بے قصور ثابت ہونے پر طالب علم کے چھوڑے جانے کے بعد یہاں انتظامیہ نے راحت کی سانسلی ہے حالانکہ ذرائع کے مطابق ملک کے مختلف مقامات پر این آئی اے کی چھاپا ماری کے بعد کسی مشتبہ سرگرمیوں کے سبب اس طالب علم کو پوچھتاش کے لیے حراست میں لیا گیا تھا جس سے تقریباً آٹھ گھنٹے کی پوچھتاش کی گئی لیکن پوچھتاش کے دوران طالب علم سے کوئی بھی مشتبہ چیز یا کسی بھی ممنوع سرگرمی میں شامل ہونے کا کوئی ثبوت برامت نہیں ہوا اس کے بعد ایجنسی نے طالب علم کو رہا کر دیا اور دار العلوم دیوبند چھوڑ کر چلی گئی ناظرین اس خبر پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ